اسلام علیکم جی میں ہوں سلطانشاہ اس وقت ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ٹکٹاکرز نے پجاب سے ملاقات کی ہے اس پر تھوڑی سی عجبات کر لیتے ہیں عمونی طور پر ایسا غلط نہیں ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا انفلینسرز کو بلایا اور ان کو کہا کہ کرونا ویرس کی بابا ہے ہماری مدد کریں ہم آپ تک میسیز پہنچائیں کیونکہ ٹکٹاکرز کی ایک بہت بڑی ویورشپ ہے بڑی قداد میں لوگ دیکھتے ہیں ان کو ان کے ایکٹنگ کو دیکھتے ہیں اس لیے ان کو بلایا گیا کہ وہ آکے گورنر پنجاب کے ساتھ گورنر پنجاب ان کو سمجھائے اور پھر بعد نے وہ اپنی رائے سے اوینیس کیمپینڈ کرنے کی کوشش کریں لیکن یہاں پہ دو سوالہ آتا ہے ایک پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ انفلینسرز کو بلایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کیمپینڈ سٹارٹ کریں اور ان کی کیمپینڈ آگے جائے وہ اثر انداز ہو لیکن اس کے بعد ایک نیگٹیو چیز یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ٹک ڈاکٹرز نہیں تھے وہ ٹک ٹکرز اور میں ٹک ٹک خود بظایر یوز نہیں کیا لیکن ابھی مجھے اتفاق ہوا ٹک ٹک ڈاؤنلوڈ کیا میں نے اور ٹک ٹک دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ ٹک ٹک پہ ہوتا کیا ہے ٹک ٹک جب میں نے دیکھا تو پھر کیونکہ اس سے پہلے بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ کیوں بلائے گا ٹک ٹکرز کو بظایر میں ذاتی طور پر اس کے خلاف نہیں تھا کہ ٹک ٹکرز کیونکہ اگر انفلنس رکھتے ہیں بڑی تعداد میں تو ان کو بلانا چاہیے اور ان کو یٹلائز کرنا چاہیے ان کو کہنا چاہیے اگر آپ میسیس تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں لیکن پھر جب ان کا کام دیکھا اور ابھی جو ریسنٹ ویڈیوز میں نے کرونا وائرس پہ دیکھی ہیں ٹک ٹکرز کی لیکن جو ان کی ریسنٹ ویڈیوز دیکھی ہیں اس سے پھر میرا جو ذہن تھا وہ تبدیل ہوا اور میرا جو اپینین ہے وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ یہ کہ ان کو غلط کیا بلا کے کورنر پنجاب کو ضرورت کیا تھی کہ وہ ٹک ٹکرز کو بلاتے کیونکہ اگر آپ پیشتی کچھ ویڈیوز دیکھیں ٹک ٹکرز کی تو اس میں وہ مزاق اڑا رہے ہیں ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی جس میں کہا کہ ایک شخص خانسی ہے ایک ٹک ٹکر بنا ہوئے وہ کہتا ہے اس کو کرونا میں ڈال دو دوسرے ایک پیشنٹ آتا ہے وہ کوئی اور بیماری بتاتا ہے وہ کہتا ہے اس کو کرونا میں ڈال دو تیسرے ایک پیشنٹ آتا ہے ایک خاتون آتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو کرونا میں ڈال دو تو ان کو آپ نے بلایا جو اس پینڈیمک کا اس بیماری کا مزاق اڑا رہے تھے کیا ان لوگوں کو بلائے گا انفلنس کرنے کے لیے یہ تھوڑا غلط کر دیا آپ یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں وزیراعظم پاکستان ملاقات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی ہے لیکن ہمیں یہ فیکٹ ماننا پڑے گا کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ایک ناریٹیب یہ آیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو جنرللیسٹ کمیونٹی ہیں جس طرح ہمیں خود جنرللیسٹ جو ہم ٹی وی کے شہرے ہیں ہمیں پرابلم ہو گئی کہ گورنر پنجاب نے ان کو کیوں بلایا ہمیں کیوں نہیں بلایا ہمیں گورنر پنجاب سے ملنا مسئلہ نہیں ہے ہم کسی بھی ٹائم مل سکتے ہیں وہ ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہیں وزیراعظم پاکستان سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہیں تو ہمیں یہ جیلیسی نہیں ہے کہ آپ نے ٹکٹاکرز کو کیوں بلایا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کانٹنٹ دے رہے ہیں وہ کانٹنٹ آپ اور میں کتنا سیریس ہو کے دیکھتے ہیں کیا اپنی بوریوں دور کرنے کے لئے کانٹنٹ دیکھا جاتا ہے یا اس سے سبق سیکھنے کے لئے کانٹنٹ دیکھا جاتا ہے وہ کانٹنٹ دیکھ کے آپ یقینی طور پر جو شعور رکھنے والے انسان ہیں وہ اپنے بچوں کو کوشش کریں گے کہ ٹکٹاک سے دور رکھیں ایک طرف آپ نے ماضی میں دیکھا کہ حریم اور سندل کا جو کیس سامنے آیا اب اس وقت بلک میں بات ہونا شروع ہوگی کہ اس ملکم ٹکٹاک کو بین کر دیا جائے ٹکٹاک ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ یہ کھیلتا ہے اب دوسری طرف خودی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا زبدست ایک پلاتفرم ہے سوشل میڈیا کا پلاتفرم اس سے میسیج پہنچایا جائے اگر تو ٹکٹاکرز ایک اچھا میسیج کر رہے ہوتے سوسائٹی کو بہتر کر رہے ہوتے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کیلئے کام کر رہے ہوتے تو آپ ان کو ضرور بلاتے آپ نے یوٹیوبرز کو بلایا پرائم منسٹر نے ہم نے اتراز نہیں کیا کیونکہ یوٹیوبرز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ سوسائٹی کے لیے کچھ کونٹیبیوٹ کریں کوئی ٹورزم پہ کام کر رہا ہے کوئی ریپورٹنگ کر رہا ہے کوئی چیزیں اپنی بیان کر رہا ہے کوئی مسائل پہ بات کر رہا ہے تو وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں بہتر یہ نہ ہوتا کہ گورنر صاحب یہ فیصلہ کرتے کہ وہ ڈاکٹرز کو بلاتے وہ ان لوگوں کو بلاتے جن کی ضرورت ہے جن کی آواز آگے تک جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت کنفیجن تو سرکہات نے خود ڈال دی لوگ تمام وہ لوگ ٹکٹاکرز کو اب تنقید کر رہے ہیں ان کو کاؤنٹر نیٹیب یہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ جلس ہوتا ہے لیکن آپ جلس ہوتا ہے اور گورنر صاحب بلاتے ڈاکٹرز کو جو اس پینڈیمک کو ڈیل کر رہے ہیں جو فرنفوٹ کے وارئیرز ہیں گورنر صاحب بلاتے پلس کے ایلکاروں کو نوجوانوں کو جو نیچلا طبقہ ایلکار جو باہر اس تک ساڑک پر کھڑا ہوتا ہے ناکہ لگاتا ہے اس کو تمام لوگ گالی ضرور دیتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پلس اچھا کام نہیں کرتی تو ہم ان کو گالی دیتے ہیں ان کو بلاتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنی بات ہونا شروع ہوگی ہیں لاہور شہر میں پانچ پلس ایلکار جس میں ڈی ایس پی شامل ہے وہ زندگی کی بازی ہار گیا ہے شہید ہو گئے لاہور کے ایس ایس پی ڈی ای جی ایس پی ایڈمن آپ کے ایس پی سیکیورٹی تمام لوگ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اس وقت پریکٹیکلی اپریشنل جو لاہور پلس کا ہے مجھاب کی بات کرنے جائے وہ ساتھ سو چالیس لوگ ہیں جو ابھی تک افیکٹڈ ہیں دوسرا آپ ریسکیورز کو بلاتے ریسکیو عملہ جو آپ کا باہر کام کر رہا ہے آپ ان کو بلاتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ان کے لوگ بھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں وہ فرنٹ فوٹ پہ ہیں خوف سب کو ہے ان کے بھی بچے ہیں وہ جب آپ کو ریسکیو کرتے ہیں اس کے بعد اپنے گھروں میں جاتے ہیں ان کو بھی خوف ہے ان کو بلاتے ہیں ان کو بوسٹ اپ کرتے ہیں ان کو شاباج دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ معاشرے کے ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو انفلنس واقع ہی رکھتے ہیں جو عام سطح پر انفلنس رکھتے ہیں آپ تاجروں کو بلاتے ہیں ان کو سمجھاتے کہ جو ایس او پیس کے ددیاں وہ اڑا رہے ہیں خدا رہا وہ مت کریں تو بات ہی انسانیت کی اب اس کو ٹک ٹاک کے ساتھ ملا دینا تھوڑی سی نائنصافی ہے ابھی ہمیں کمنٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پب جی بیگو لائیو یہ سب جو الفاظ یوز کر رہے ہیں خیر جاندیب صاحب یہ الفاظ نہیں یوز کرنے چاہیے لیکن یہ آپ اسے سوشل میڈیا میں ایک بات سل رہی ہے جو ایسے تو مناسب نہیں ہے لیکن سب لوگوں نے پڑھی ہے یہ بھی سوشل میڈیا جس کو ہم یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا پلاتفوم بہت اچھا ہے لیکن ٹک ٹاک کا کونٹنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹک ٹکرز کو کو پولیسی بنانے کے لئے بلا رہے ہیں تو پب جی کلنے والوں کو فوج میں جوا دیں کیونکہ ان کی بھی پریکٹس ہوگی نشانے ان کی اچھے ہوگئے ہیں فاروق رضا بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہ فرنٹ پہ ہیں بلکل بھائی فرنٹ پہ ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فرنٹ پہ ہیں اور ان کو سلام پیش کریں مسلسل سلام پیش کریں لیکن ایک ایسا ایسا کلیکٹیو میسج بنتا تھا کہ وہ کو ایویننس کیمپین جنرلیڈ کرتے ہیں اور ایویننس کیمپین کیا ہم نے نہیں کی کیا ٹیلیویجن سکرینز نے نہیں کی کیا اخبارات کے ذریعے نہیں ہوئی کیا سرکار نے خود اپنے سوشل میڈیا اکاونٹس کے ذریعے نہیں کی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں کیا آپ کے میسج ٹک ٹاک اس طرح استعمال کرتے ہیں کیا آپ کے گاؤدھ مقصد یہ ہے کہ ٹک ٹاک ایک خاص کمیونٹی استعمال کرتے ہیں جس طرح پب جی ایک خاص کمیونٹی کھیلتی ہے کوئی بھی سپورٹ اکٹیوٹی ہو کوئی بھی ایسی اکٹیوٹی ہو وہ ایک خاص کمیونٹی کرتی ہے تو آپ اس کمیونٹی کو کیونکہ میں نے ان کی ریسنٹ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں اس سے پہلے مزاک اڑھا رہے تھے تمسخر اڑھا رہے تھے اور اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے کیونکہ صرف ان کی فالنگ ہوئے ان کو پیسے آئے ہیں ان کے ویورشپ آئے صرف انہوں نے لائٹر سائید انہوں نے ہیومر کیونکہ وہ ہیومر ہے وہ جان بوچ کے نہیں کر رہے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتے وہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں ایک ہیومر کریٹ کرنا چاہتے ہیں کب ان کو کہا گیا کہ میسیج کریٹ کیا جائے یہ غلط نہیں ہے میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا انفینسرز کو بلا کے اور کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کے ذریعے کیمپین جنریٹ کی جائے یہ غلط نہیں ہے لیکن غلط یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے ہائپ کریٹ کر دی جائے وہ غلط ہے آپ اگر کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کا کونٹینٹ دیکھیں پہلے کہ وہ کونٹینٹ کیسا جنریٹ کر رہے ہیں کل سے یہ سلسلہ شروع ہوئے اس وقت سوشل میڈیا پر بھرما رہے ہیں لوگ تنقید کر رہے ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں تنقید کرنا بھی بہت آسان ہے لیکن پوزیٹیو ایسپیکٹ کو رکھتے ہوئے بات کرنا مشکل ہوتا ہے تو ٹکٹاکر سے اختلاف نہیں ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کا روزگار بن چکا ہے وہ اچھے پیسے کمار رہے ہیں وہ ایک انٹیٹینمنٹ انڈسٹری پوری ہے ٹکٹاک کی اس کو کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ کام کر رہے ہیں جب پہلے بات کی جاری تھی ٹکٹاک بن کرنے کی وہ بھی غلط تھا ٹکٹاک بن کرنا چاہیے اور اب جو بات کی جاری ہے کہ ٹکٹاکرز کو اتنا انفلنس دے دیا جائے اتنی ہائپ کریٹ کر دیا جائے کہ ان کو ایوانوں میں بلایا جائے پہلے جب وہ ٹکٹاکرز ایوان میں جاتے تھے ٹکٹاک بناتے تھے تو آپ کو برا لگتا تھا آپ آج فرد ان کو بلا رہے ہیں ابھی جب گوانر صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی کچھ ٹکٹاک وہاں کے بھی بننے میں میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن جو وہاں کی ویڈیوز ابھی سوشل میڈیا پہ وہاں پہ گوانر صاحب بیٹھے ہیں ان کی اہلیا بیٹھیں ہیں اور اس پہ پیچھے بیک راؤن پنجابی گانے لگے ہوئے ہیں بھنگڑے سانگز لگے ہوئے ہیں تو وہ کیا ہے وہ تو اوینلیس چنریٹ کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے اب وہ اگر ویڈیو صحیح ہے تو پھر ایسا کیوں کیا وہ تو اوینلیس چنریٹ کرنے گئے تھے یا وہ اپنے ویڈیوز لینے گئے تھے وہ یہ دکھانے کے لیے گئے تھے کہ وہ گوانر ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور اپنے ویڈیوز کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم گوانر ہاؤس میں بیٹھے ہیں اس طرح ہر عام آدمی اور خاص طور پر جو ہمارے سے چھوٹی جنریشن وہ یہ سوچے گی کہ اگر گوانر پنجاب سے مجھے ملنا ہے یا کسی بڑے ایوان میں جانا ہے تو اپلوڈنگ ٹک ٹاکس میں ٹک ٹاک ریڈیوز بنانا شروع کروں اور اس کے بعد مجھے گوانر صاحب بھی بلائیں گے مجھے VVIP protocol بھی ملے گا مجھے ایوانو تک جانے بھی مسنا نہیں ہوگا لیکن وہ content کیا دے رہے ہیں ہم یہ content دیکھنا بھول گیا جس نے بھی یہ ایڈیا جنریٹ کیا مجھے امید ہے کہ اس کا جو angle ہے وہ positive angle ہوگا کہ influencers کو بلایا جائے اور کوشش کی جائے ان کے ذریعے جو ہے awareness campaign جو بھی ان کا viewer جو بھی ان کا viewer ہے ان کے تک اگر message اچھا چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے لیکن پر دوسری بات یہ کہ ان کا content بڑا عجیب ہے اور اگر وہاں پر بیٹھ کے جو انہوں نے ویڈیوز بنائی وہ بڑی عجیب جس طرح میں آپ کو آغاز میں کہا کہ میں اس app کو نہیں جانتا تو میں نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے وہ app دیکھی اور اس app دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ چلیں اس پر live آتے اور آپ سے بات کرتے ہیں وہ بھی شیئر کریں گے لوگوں تک لیکن اپنا message بھی بتانا چاہیے لوگوں کو اگر انہوں نے content اچھا ہوتا کوئی positive چیز ہوتی تو پھر ضرور بلاتے لیکن اگر بلائی لیا تو ان کو یہ سمجھاتے کہ آپ کے اتنے followers ہوگئے ہیں آپ کے message تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے تو اس کو positive angle پر کریں آپ community کا مزاک اڑا رہے ہیں کیونکہ جو ویڈیوز میں نے کرونا کے حوالے سے ان کی دیکھیں ابھی تک positive ویڈیو تو مجھے نظر نہیں آئی negative ویڈیوز ہی دیکھیں جب کرونا کی بابا پھیل چکی تھی اب مات دنا شروع ہو چکی تھی تو وہ لوگ بیٹھ کے ٹک ٹک بنا رہے تھے اور دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کتنے ہی ٹک ٹکرز کو دیکھا کہ انہوں نے social distancing کی ہوئی ہے very important question کہ وہ تمام ٹک ٹک ٹکرز جو ویڈیوز بنا رہے تھے awareness campaigns دے رہے تھے نہ تو انہوں نے social distancing کی ہوئی تھی نہ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے نہ انہوں نے gloves پہنے ہوئے تھے وہ تمام تر افتیاتی تدابیر جو آپ کو بارہا بتاتے رہے ہیں سرکار بتاتے رہے ہیں ہم تمام ٹک ٹلیویزن پروگرامز میں آپ کو بتاتے رہے ہیں social media پر لوگ بتاتے رہے ہیں ہر عام آدمی آپ کو یہ بتاتا رہا ہے کہ خدارہ social distancing رکھیں اتنے حاصلے پہ رہے ہیں ماس پہنے gloves پہنے تو وہ تو تمام لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے وہ اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے رہے ہیں مسلسل بناتے رہے ہیں نہ ہی انہوں نے social distancing کا خیال رکھا نہ ہی انہوں نے gloves پہنے نہ ہی انہوں نے ماس پہنے تو پھر ان لوگوں کو آپ نے بلایا جن کو پہلے خود سمجھانے کی ضرورت تھی کہ social distancing کا مطلب کیا ہے gloves پہننے کا مطلب کیا ہے ماس پہننے کا مطلب کیا ہے کرونا سے کیسے اس کو فیس کرنا ہے کیسے یہاں پہ survive کرنا ہے ایک ببا ہے عالمی ببا ہے آئے بوز کل بھی آپ کو میں نے بتایا کہ ہم نے چائنہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہمارے cases زیادہ بڑھ گئے ہماری عماد بڑھتی جا رہی ہیں کل سترہ سا کچھ عماد تھی پاکستان ماچ اٹھارہ سو سے زائد عماد ہو چکی ہوئی ہیں تو cases ہمارے report ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں لہول شہر میں پیچھے 24 گھنٹوں میں ایک ہزار سے زائد کسی سامنے آگئے ہیں پنجاب میں کسی بڑھے پاکستان میں کسی بڑھے ٹیسٹنگ کپیسٹی ہم بڑھانے کی جس طرح کوشش کریں جی طرح ہمارے پاس نمبر سامنے آ رہے ہیں کہ بڑھے ہیں تو اس وقت سیریسنس کی ضرورت ہے آپ نے ٹک ٹاکرز کو بلایا اس کے بعد ساری عوام لگے ٹک ٹاک پر کہ ابھی دیکھتے ہیں کونسا میسج جنریٹ کریں گے تو وہ میسج جنریٹ نہیں کیا ایک ایک اچھا میسج جنریٹ کریں تمام کا جو اتیادی تدابی ہے پرکوشنری مئیر سے جن کے بعد میں آپ کو بارہاں ہم لوگ بتا رہے ہیں وہ اس کو فالو کریں اس کو فالو کرنے کے بعد ایک ایسی ویڈیوز بنانا شروع کریں جس سے واقعی عوام کے میسج ہے پھر تو اچھا لگے گا اور ابتالا کانٹنٹ تھوڑا چینج کریں مجھے کانٹنٹ پر اتراز نہیں ہے انڈیٹینمنٹ انڈسری جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو وہ اپنی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں پیسے کمار رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کو ہیومر دے رہے ہیں لوگ ویسی بہت سٹریش ڈاؤٹ ہیں لوگوں کو ہسنے کی ضرورت ہے کوئی چیز دیکھ نہیں ہے ہسنا ہے لائٹر موڈ کرنا ہے اپنا ٹھیک ہے انجوائے کریں لیکن آپ ان کو سیریس بزنس میں جب انوال کریں گے تو اس سے پرابلمز ہوں گے اور یہی پرابلمز پر آگے جا کے مسائل کھڑے کرتے ہیں اب جس طرح یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹک ٹاکرز گوینر ہاؤس میں گئے ہیں اس سے پہلے جب حریم اور سندل پرائم منسٹر ہاؤس میں فارن آفس میں گئی تو ایک بہت بڑا واویلا مچ گیا کیا اب یہ دوبارہ اگر ان کو کوئی بلائے گا کل چیف منسٹر پنجاب بلا لیتے ہیں وہاں جا کے بھلے ٹک ٹاکس بنائیں گے وہ ویڈیو میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ گوینر صاحب بیٹھے ہیں ان کی علیہ بیٹھی ہیں اور میوزک لگا ہوئے ہیں پنجابی سانگ لگا ہوئے ہیں وہ کونسی ایوینس جنریٹ کر رہا ہے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھی ایوینس کیمپینج جنریٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے اس سے اچھا اگر میسج جاتا ہے تو لیکن ابھی تک جو دیکھا ہے اس سے بزائر ایسا لگ نہیں رہا کہ انہوں نے کوئی اچھی ایوینس کیمپینج جنریٹ کی ہو آپ کو تمام لوگوں سے بارہا یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی اچھا میسج کہیں سے بھی ملے اس کو لیں اور خاص طور پر اس کرونا وائرس پینڈامیک میں اس کو سیریس سمجھیں سیریس بزنس سیریس پینڈامیک سیریس وائرس جو لوگوں کی زندگیاں چھین رہا ہے ان سے لوگ مر رہے ہیں لوگوں کے پیارے ان سے جدا ہو رہے ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین رکھیں یہ جو ماسک ہے کیونکہ میں اس وقت اپنے آفیس کے روم میں اکیلا ہوں تو میں نے ماسک پہنایا ہے لیکن آپ جب بھی دیکھیں کہ آپ کے طرح کوئی لوگ ہیں تو یہاں بقاعدہ طور پر اس طرح ماسک کو پہلیں اور کوشش کریں کہ جب آپ نے باہر نکلنا ہے ہینڈ سنیٹائزر اپنے پاس رکھیں اپنی گاڑی میں ہینڈ سنیٹائزر موجود ہیں ہمارے پورے آفیس میں ہینڈ سنیٹائزر موجود ہیں ہر دور کے بارے ہینڈ سنیٹائزر لگایا ہے تو آپ ہینڈ سنیٹائزر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں بہت زیادہ رش کی جگہ پہ جائیں تو کوشش کریں گلوز پہنیں مہلے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ رشوالی جگہ پر جائیں ہی مت لیکن اگر آپ جاتے ہیں بہت مجبوری ہے تو کوشش کریں کہ بہت مجبوری ہے جانا تو گلوز پہنیں آپ کو جتن ہی اتیاط آپ کر سکتے ہیں اتن ہی آپ کو اتیاط کرنی چاہیے پھر آپ کے لئے اچھا ہے اور اس کو سیریس دیجئے تنقید خالی کرنا بہتر نہیں ہے جس طرح میں آپ کو بتایا کہ پلس ایلکار شہید ہو رہے ہیں آپ کے ڈاکٹر شہید ہو رہے ہیں ہماری عوام شہید ہو رہی ہیں ہمارے تمام وہ لوگ جو اس کو فرنٹ فٹ پہ جا کے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کا سامنا کر رہے ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اب تو ہمارا جو لوکل ٹانسکرشن ہے یعنی لوکل سپریڈ جو باہر سے لوگ نہیں ہیں اب یہاں سے ہی سپریڈ ہو رہا ہے وہ ایٹی تو نائنٹی پرشن پہنچ چکا ہوا ہے اور ابھی بھی اگر آپ اس کو سیریس نہیں دیں گے تو ہمارے لئے مسائل بہت زیادہ ہو جائیں گے بہت شکریہ